نمسکار یوٹو فیملی آج ہم آپ کے لئے لے کے آئیں ایک دم دیسی طریقے سے پارامپرک طریقے سے بینا کسی تام جھام کے بنا ہوا مٹھے کا یالو جو کہ یوپی کا بہت ہی فیمس ایک ریسپی ہے بہت جگہ تو یہ فیسٹیولز میں بھی لوگ اس کو بناتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ ایک دم پارامپرک طریقہ جو ہے چلیے پھر بناتے ہیں جس کے لئے ہم نے لیا ہوا ہے یہ پانسو گرام دہی جو کی زیادہ کھٹا نہیں ہے اور ساتھ ہی تین ابلے ہوئے آلو لیے ہوئے ہیں یہ ان آلو کو ہم نے اوبال لیا ہے اوبال کر کے ان کو ہم نے چھیل لیا ہے اور چھیل کر کے جو ان کو آپ کو کٹ نہیں کرنا اس طرح سے ہاتھوں سے اس کو مسل دینا نہ بہت چھوٹے پیسز کرنے ہیں نہ ہی بہت بڑے پیسز اس طرح سے جب ہم ڈالتے ہیں اس کو بعد میں سبجی بنانے میں تو اس کا گریوی جو بنتی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے اور یہ جو ہم نے دہی لیا ہوا ہے یہ دہی ابھی گاڑا ہو رکھا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا مت لیتے ہیں کسی چیز سے تو یہ اس طرح سے ہم نے اسے پتلا کر لیا ہے جس سے دہی ایک دم اچھا سا اس موٹسا دہی جو ہے بن کر کے تیار ہو جائے اور اس کو ہمیں پتلا بھی کر لینا ہے ساتھ ہی اب دیکھیں اس میں ہم نے لگ بھگ ایک گلاس سے کم ہم نے اس میں ملا دیا ہے پانی کیونکہ دہی جو ہے نا تھوڑا سا کھٹا تھا پھر سے اس کو ہم چلا لیتے ہیں تو چلاتے چلاتے اس میں سے کیا ہوا جو دہی تھا دہی میں سے دیکھیں تھوڑا سا اس طرح سے مکھا نکال آیا ہے جس کو کہ ہم نے بعد میں نکال دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے دہی سے ہمارا ایک چھانچ بن کر کے تیار ہو گیا ہے یہ اس طرح سے چھانچ کے فارم میں یہ دہی ہم نے کر لیا ہے آپ چاہیں تو دہی نہ لے کر چھانچ سے بھی مٹھا کے آلو چھانچ کو ہم مٹھا بھی بولتے ہیں ایک گیس پر ہمیں کڑا ہی رکھنی ہے اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے دو ٹیبل اسپون کے قریب سرسو کا تیل آدھا چمچی ساتھ میں اس کو جیرہ ڈال دیجئے جیسے ہی جیرہ چٹکنے لگ جائے پانچھے لیسون کی کلیا لیتی ہیں جن کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ان کو ڈال دیجئے اور ان کو ہمیں تھوڑا سا بھون لینا ہے اور ساتھ ہی ون پوٹ ٹیبل اسپون اس میں ہینگ ڈالیے ہینگ کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ ہی ون پوٹ ٹیبل اسپون ہی اس میں ہم ڈال دیں گے حلدی پاورڈر ایک چمچ بھر کر کے آپ ڈال دیجئے دھنیا پاورڈر اور اس میں آدھا چمچ ہی ہم ڈال دیں گے لائل مرچی پاورڈر بس اتنے ہی مسالے ڈالنے اور ہمیں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا ہے بس انہی تین مسالوں سے ہی ہمیں یہ مٹھا کے آلو تیار کرنا ہے مسالے ہلکے سے بھون گئے ہیں تو ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیجئے ابلے ہوئی آلو اور مسالوں کے ساتھ ان کو آپ کو اچھے سے بھون لینا ہے گیس کی فلیم کو جب مسالے ڈالیں ایک دم دھیما رکھیں نہیں تو مسالے جل جائیں گے اب گیس کی فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر لیجئے اور آلو کو ہمیں اس میں تھوڑی دیر تک بھون لینا ہے جس سے آلو میں ایک کرسپی لیئر آ جائے اور اب کیا کرنا ہے کہ جیسے یہ آلو بھون جائے تو اس میں ہمیں آدھا گلاس کے قریب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی آلووں کے ساتھ ہی ابھی اور گیس کی فلیم کو ایک دم ہمیں دھیما کر دینا ہے جس سے کڑائی کا جو تیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی کو دہی کو آپ ترنت گرم میں مت ڈالیے گا نہیں تو یہ دہی یہ چھانچ ہوتا ہے اس کے پھٹنے کا ڈار ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت سے لوگوں کو ایسی سکایت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ مٹھا کے آلو بناتے ہیں اس میں سے چھانچ یہ دہی جو ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو آپ اس طرح سے اگر ڈالیں گے تو کبھی بھی آپ کا دہی پھٹے گا نہیں اور نمک کو ابھی ہمیں نہیں ڈالنا ہے نمک ہم تب ڈالیں گے جبکہ سبجی میں اُبا لانے لگ جائے اس سے پہلے مت ڈالیے نہیں تو دہی اس میں بھی بھٹنے کا ڈر رہتا ہے اب یہ دیکھئے گیس کی فلیم کو ہمیں میڈیم کر لینا ہے اور لگاتار اس کو جو ہمیں چلاتے رہنا ہے بعد میں یہ دہی کھٹا تھا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اور مکس کر دیا آپ جو ہے نا کبھی کیا ہوتا ہے کسی کو زیادہ کھٹا پسند ہوتا ہے اور کبھی کسی کو کم کھٹا پسند ہوتا ہے تو اپنی کھٹاس کے حساب سے آپ اس میں پانی اور چاچ کو بیلنس کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں دیکھئے یہ کتنا پتلا ہو گیا ہے اور اس کو نا گیس کی فلیم کو میڈیم کرتے ہوئے لگاتار ہمیں چلاتے رہنا ہے اس کو ابھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے پندرہ میڈ تک آپ برابر اس طرح سے چلائیے تو جو یہ تری ہے وہ گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھئے اس میں اُبال آنے لگ گیا اور تھوڑی سی کونٹی بھی اس کی کم ہو گئی ہے تو گیس کی فلیم کو میڈیم پر ہی آپ اسے چلائیے تو بہت اچھے سی یہ پک جاتی ہے ایک سندھا پن اس میں آ جاتا ہے اور جب اس میں اُبال آنے لگ جائے تو سوادن اس میں آپ نمک ڈال دیجئے اب ہم نے اس میں نمک ڈال دیا نمک ڈال کر کے ہم چلا لیتے ہیں پانچ سات میٹ دک اور اس کو ہم پکا لیتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھا سا ٹیسٹی سا ہمارا مٹھے کا آلو تیار ہو گیا ایک دم پارامپرک طریقے سے بنا ہوا مٹھے کا آلو ہے جیسے کہ ہم بہت ٹائم سے ہماری دادی یا نانی لوگ بناتی تھیں یو پی میں یہ بہت ہی فیمس ہے لوگوں کے یہاں تو سادھی بیائی ہے کچھ سبح کام میں بھی اس کو بہت جگہ پر اس کو بنایا جاتا ہے تو فرنڈز آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مٹھے کے آلو کی اگر اچھی لگی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں فرنڈز مٹھے کے آلو بن کر کے ہو گئے ہیں تیار تو ہم نے ان کو کر لیا ہے سر اور آپ یہ دیکھیں اس کا جو جوس ہوتا ہے جو رسہ ہوتا ہے یہ ایسے سوکھا پینے میں بھی سوپ کی طرح بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کو رائسیا روٹی کے ساتھ کھانے میں یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج لائک سیئر این سبسکرائب تھانک یو